اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے یہ ٹی وی کے سامنے کھیل تماشوں میں یہ وقت ضائع چکے تو یہ وقت آپ سے چلا جائے گا اور کل قیامت کے دن ہر شخص اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا کہ آئے افسوس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی اور میں گمراہ نہ ہوتا یہ پیغام مل رہا ہے اس لیے اس قرآن کے پیغام سے بڑا پیغام تو کوئی ہے نہیں اور پھر جب یہ کہا جائے کہ دید میں داخل ہو جاؤ تو کمل طور پر داخل ہو جاؤ تو یہ دید اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے صرف بولے کا نام نہیں ہے اگر ان نماز کو لے رہتی ہے تو نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے کہ اس صلات و عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے مکمل دین نہیں ہے نماز دین کا ایک جد ہے اگر ستون ہے کالم ہے دیوارے نہیں ہیں دروازے نہیں ہیں چھت نہیں ہیں تو کیا اس گھر میں آپ رہ سکے گے آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دین کو ستون کالم پروائیڈ کر رہے ہیں اس لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد مکمل دین کیا ہے قرآن ہے جب تک اس قرآن کے نظام کو آپ ہر دوشے پر ہر جگہ پر ہر معاملے پر غالب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دین پورے کا پورا دفع نہیں ہوگا اگر ہم کر رہے ہیں کہ کونے میں بیٹھ کر کے کچھ کر رہے ہیں کلام پڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے دین پورا دین تو اس چیز کا نام ہے کہ تمام امور کے اوپر اس دین کو غالب کیا جائے اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو یہ دین حق اور یہ قرآن دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ اس دین کو باقی اگران پر غالب کر دے اور مشرقین کو یہ بات بڑی نادوار گزرے گی ازار مکرم میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ زمین کس کی ہے تو آپ دعا دیں گے کہ زمین اللہ حقی ہے اگر کی زمین تمام دنیا کی زمین پاکستان کی زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین پر کس کا قانون ہونا چاہیے اللہ کا قانون قرآن میں ہے اخبر خواہ اخبر اختیار کا جنارہ ہے یہ نارہ قرآن کا بلکل مخالف نارہ ہے اخبر خواہ اخبر اختیار گوئے دعزمتہ زمین پر آن دعزمتہ بیچالا اللہ اللہ مصبتہ پر دے اللہ کا قانون پر کار دے یا زمین اخبر کار دے یا دے خان کا قانون پر کار دے شفیق قانونی ہوئی کہ لوگوں اگر اس آپ موٹوں سے دست مردار ہو جائے کسی کے حق میں نارے کرنے سے بجائے اللہ کے دین اس سے بلکنی کے لئے نارے لگاؤ اس زمین کے اوپر اللہ کے قرآن کے نظام کو غالب کرنے کے لئے فکر مند ہو جاؤ گے تو زمین کے اوپر سکون آئے گا امن آئے گا یہاں لوگوں کو حقوق دے لیں گے حقوق لینے والے نہیں ہوں گے حقوق دینے والے بنیں گے یہاں قرآن کہتا ہے وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو وَفْعَلُوا خیر اور فلاو بے بود کے کام کرتے رہا کرو فلاو بے بود کے کیا کام ہے جید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم الکرآن وعلمه تم میں سب سے بہترین شخص ہو ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کے علم کو عام کرے آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے جمعے وہاں تھا اپنے ہزارے میں مانسہ رہے تو وہاں مسجدوں سے بھی ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا سوک چمد رسی ہوئی پارہ دی پیسی ہوئی جنت کی بہت زینی دوزخ کی بہت گسی ہوئی یعنی جو لوگ تعلیم آسد کریں گے وہ پیسے کے لیے کریں گے جنت میں اس کی جگہ نہیں ہوگی اور دوزخ میں گسی پھی جائیں گے یہ نعرہ برائے تھا آج اس محفل میں میں سعید موسیٰ کا ربہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ہمیں جمع کر کے قرآن کی فکر سے دلوں کو منور کرنے کا احتمال کیا ہے اللہ بلاہ ان کو اس کاؤش کا عجر کا فرما دے اور میں اس موقع پر اپنے بھائیوں سے اپنی زبان میں بات کرنا بڑا خوش ہوتا ہوں کیوں کراچی میں تو پشتو بولنے کا موقع نہیں ملتا یہاں تو میرے اپنے زبان کے لوگ موجود ہو جن سے بات کرتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے اور اپنی زمین کی بات تو بھی آتی شیئر کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو مان کی گھوٹ سے لے کر کے لاحق کرو دا حدیث بتا سوری دے گھرے دے مور جولہ نواخنا کبر کبھے علم حاصل ہوئے میں آپ کی توجہ اور پورے شپیق قائمی کی توجہ اس طرف مبھول کر آمدہ اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ ماں کی گھوٹ سے تعلیم بچے اس وقت حاصل کریں گے جب ماں کی گھوٹ میں تعلیم ہوگی جب تک بچوں کو اور بچوں کو تعلیم نہیں جائے گی ماں سے ایک اندر تطریق نہیں آئے گی یہ جو مجھے مستقی خان نے کہا ہے کہ میں گھوٹ گھوٹ کے ذل میں کافہ ایک میں بات کرو یہ تمہیں دس دن بھی بات کرتا ہوں انہیں تباہ ختم کر نہیں ہوگی یہ تو اتنا خواہدوسی چاہتا ہے لیکن میں صرف علم کے ایک ذاویوں کو لینا چاہتا ہوں کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور علم کیا ہے قرآن مجید کھوٹ ہے جب قیامت کے دن زندہ گاری بھی عورت نرکی سے یہ سوال کیا جائے گا بے آئی زمد ان کو تلا کہ اے بچی کس سور کے پاداش میں تو قتل کی گئی ہے تو وہ کیوں قتل کر رہے تھے بچیوں کو وہ بچیوں کو قتل کیوں کر رہے تھے کبھی غور کیا ہمارے بات مول یہ کر رہے تھے کہ جب یہ بچی بڑی ہوئے گی تو ہماری خیرت ہماری عزت دعو پر لگ جائے گی دوسری بات کہ یہ دن پتہ بیس سار کے بعد ہمارے دھر کی نہیں رہے گی کسی اور دھر میں چلی جائے گی تو یہ تو ہمارے ہاتھ ہو جائے اپنے ہوتے تو وہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا رسم و رواج بن گیا تھا عزان محطرم بچی کا قتل آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے جن بچیوں کا تانیر کے دور میں تانیر سے ایروں کر دیا وہ بچی کا قتل ہو رہا ہے کیونکہ آنے والی نفل کس سے پر آنے دکھ رہی اس لئے بھائیوں آج کی اس محفل میں دس افراد اگر سمجھ گئے تو آج کی محفل کا حق ادا ہو جائے گا جس کمزوری کے اندر آج ہم مقتلا ہے آپ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے محروب کر کے رکھ دیا ہے اگر مانی ماں تعلیمی آفتہ آتی تو ہمیں گھر پر تعلیم مل جاتی لیکن آج میری ماں کے پاس کوئی تعلیم اس لئے بھی یہ کہ میری ماں کو اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتی